اسلام علیکم دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک خوشخبری والی نیوز بھی شیئر کروں گا اور اس کا پھر نوٹیفکیشن بھی شیئر کروں گا جس میں ملازمین کو بہت بڑی خوشخبری سنا دیا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ کن ملازمین کو اس حوالے سے بینیفٹ دیا گیا ہے ایک الانس میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اور بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے جس سے وجہ سے ان کی ملازمین کی تنخواہوں میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کر لیجی گا اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کر دیجی گا تو بڑھتے ہیں پہلے خبر کی جانب یہ خبر ہے ملازمین کو ڈیڑھ سو فیصد ایگزیکٹیف الانس دے دیا گیا ہے گریٹ سترہ تا بائیس کے وفاقی سیکٹی ایٹ کے ملازمین کو وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق ایگزیکٹیف الانس کا اطلاق یکم جنوری دو ہزار تیسے ہوگا ایگزیکٹیف الانس کا اطلاق وزیراعظم اور ایوان صدر کے افسران پر بھی ہوگا حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی سیکٹی ایٹ افسران کی تنخواہ میں غیر منصوبہ نافرک ختم کیا گیا ہے الانس سے محروم افسران کو دو ہزار ستنہ کی بنیادی تنخواہ کے ڈیڑھ سو فیصد کے برابر جو ہے وہ ایگزیکٹیف الانس دیا گیا ہے اس سے پہلے جو ہے چند افسران کو دیا گیا تھا لیکن اب پورے سیکٹی ایٹ کو جو ہے وہ افسران کو جو سترہ سے بائس کے ان کو ایگزیکٹیف الانس دے دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا یہ وہ نوٹیفکیشن ہے جو کہ سترہ سترہ فروری دو ہزار تیس کو جاری کیا گیا ہے فائنانس ڈویزن کی جانب سے ایگزیکٹیف الانس کا سترہ سے بائس کے افسران جو کہ فیڈرل سیکٹی ایٹ اور آئی سی ٹی فیلڈ ایڈ انمنسٹریشن میں کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیڑھ سو فیصد ایگزیکٹیف تنخواہ کا الانس دیا گیا ہے دو ہزار سترہ کی بنیادی تنخواہ کے حساب سے تو یہ تھی تازہ تنین اپٹیٹ اسی حوالے سے چھوٹے سرکاری ملازمین بھی تنخواہوں میں اضافہ کے حوالے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کی بھی شنوائی ہونی چاہیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے انفارمیشن لے کر دیجئے اجازت اللہ حافظ